معروف صوفی بزرگ فقیر قادر بخش بیدل ایک جید عالم اور دور حاضر کے بہت بڑے مبلغ اور فلسفی کے ساتھ سندھی، سرائیکی، عربی، فارسی، ہندی اور اردو زبانوں کے شاعر تھے ان کے اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں دیوان شایع ہو چکے ہیں انہوں نے روحانی فیض حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر سے حاصل کیا روحانی شخصت گزریں فقیر قادر بخش بیدل جو یہاں پہ ہمارے سندھ کے اس روڑی میں جس نے اپنا وقت گزارا اپنے فکر کو پھیلایا وہی فکر جو اسلام کی روح ہے تصوف کے آپس میں پیار محبت کرو یہ جو تفرگہ بندی ہے اس کو ختم کرو یہ جو درشتگردی ہے اس کو ختم کرو روڑی میں واقعہ ان کی درگاہ میں سالانہ ارس کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں کمیشنر سکھر ڈویزن نے مزار پر چادر چڑھائی جبکہ صوفی فرنکاروں نے مزار کے سین میں بیدل کا کلام پیش کیا ارس کی تقریبات میں محفیل سماں مشاہرہ اور عدوی کانفرنس ہوگی جس میں ملک بھر سے عدیب اور شاعر شرکت کریں گے پیر کو ازدلہ سکھر میں صوبائی محکموں اور تعلیمی داروں میں تحتیل ہوگی فقیر قادر بخش بیدل نے اپنے کلام میں ہمیشہ محبت امن اور بھائی چارے کا درست دیا ہے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے ملک عمران شاہد پاکستان ٹیلیویشن نیوز سکھر